موسیقی کورز ہٹا دیے گئے تھے اور بھارت کے رہت کی بات یہ ہے کہ جو گھاس بہت زیادہ تھا وکٹ پہ وہ بھی کٹ دیا گیا ہے آج صبح وکٹ سے گھاس بھی کٹ دیا گیا ہے اور میچ تین بجے شروع ہوگا آج ویسے دوسرا دن ہے لیکن آپ اس کو پہلا دن مانیے کیونکہ ICC نے کل رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ reserve day will come into play now یعنی کہ اگر تہ پانچ دنوں میں نتیجہ نہیں نکلا تو چھٹے دن کو استعمال کیا جائے گا یہ ہے وکٹ کی تصویر کل جو آپ نے وکٹ کی تصویر دیکھی تھی وہ ہری تھی لیکن آج صبح گھاس کٹ دیا گیا ہے ٹپکل انگلیش وکٹ ہے ہلکا فلکا گھاس ہے گین تھوڑا بہت سیم کرے گا اور چونکہ وہاں پر تھنڈ ہے برسات اتنی زیادہ ہوئی ہے ایٹمسویر تھوڑا ہیوی ہے تو پہلے سطر میں آپ ضرور دیکھیں گے کہ swing گین بازوں کو مدد ملے گی لیکن یہ شاید ایک ایسی وکٹ ہے جہاں پر ٹوس جیت کر دونوں کپتان پیٹنگ ہی کرنا چاہیں گے آج موسم تھوڑا صاف رہے گا ہو سکتا ہے شام کو ہلکی پھلکی برسات ہو اس کے بعد کہ اب چاروں دن کا ہم نے آپ کو ٹیمپریچر دکھا دیا ہے موسم بھی بتا دیا ہے کیونکہ 23 جون بھی اب کھیل میں ہی آ گیا ہے تو میرے ساتھ مدن جی یہاں سے ہے لیکن سنی بھائی سیدھے ورلڈ ٹیس چیمپنشپ فائنل کے وینیو یعنی کی ساتھ ایمٹن سے ہمارے ساتھ ہیں تو سنی بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ میں ابھی بتا ہی رہا تھا درشکوں کو کہ آپ سوپے سوپے اٹھے پانچ ساڑھے پانچ بجے آپ نے یہ ویڈیو بنایا ہم دکھا بھی رہے ہیں اور آپ ہی کی اس خبر سے لوگوں کو رہت ملی کہ چلو کم سے کم میچ آج وقت پر شروع ہوگا مجھے لگتا ہے سنی بھائی کو آواز نہیں جاری لیکن ٹاؤس ہونے والا ہے ٹاؤس کی خبر بھی آپ کو دکھا دیں گے ٹیم بھارت ویسی گیارہ آناؤنس کر چکا مجھے لگتا نہیں کہ اب اس میں کوئی بدلاؤں کیا جائے گا مادن جی فائنلی ورلڈ ٹیس چیمپنشپ فائنل کا آگاز ہو رہا ہے ایک اتحاسک لمحہ ہے ایک سو چوالیس سال کی روایت ہے ٹیسٹ کرکٹ کی آج اگلے پانچ دن میں ہمیں پتا چلے گا کی کون ہے ٹیسٹ کرکٹ کا بادشاہ بلکل بکراند جیسے آپ نے کہا کہ تیاسک جو ہے یہ ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے اور دونوں کپچن جو ہیں وہ اس ٹیسٹ میچ کو جیتنا بھی چاہیں گے کیونکہ دیکھیں جب آپ پہلا ٹیسٹ ورلڈ چیمپنشپ اگر آپ جیتے ہیں تو آپ کی ٹیم کا نام بھی کافی ہوتا ہے پر یہ جیسے آپ نے کئی ایک دو چیزیں جو بتائی ہیں یہ جان کر مجھے بھی تھوڑی سی خوش ہوئی ہے کہ انہوں نے بیئے وکٹ سے تھوڑا سا گھاس نکال دیا ہے تو میرے کو نہیں لگتا کہ آپ شاید اتنی زیادہ چینجز ہوگی اور دوسرا ہے کہ پانچ دن کا ٹیسٹ میچ ہے کیونکہ ایک جو ریزرب ڈے آئی سی سی نے رکھا تھا وہ بھی پلے میں آگیا ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کونٹنس جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونے کی آپ آشا رکھ سکتے ہیں یہ بھی بات صحیح ہے جو آپ نے کہی کہ ٹاوس جیت کر ہو سکتا ہے کہ کیاپٹن بیٹنگ کرنا چاہے سرے بھائی ٹاوس تو اس وقت آپ کے سامنے شاہد ہو رہا ہوگا یا ہونے والا ہی ہوگا لیکن میں وہی بتا رہا تھا کہ کیسے آپ نے صبح صبح بتایا ہم نے آج تک پر وہ ویڈیو اور سپورٹس تک پر ویڈیو وائرل کر دیا کہ گوڈ نیوز آج مہت وقت پر شروع ہوگا جیہا بیلکل دیکھیں میں بہت کم چھ بجے اٹھتا ہوں جاگتا ہوں کیونکہ لیٹ اٹھنے کی جو جاگنے کی آدھت جو پڑی ہے اور صرف اگر فلائٹ پکڑنی ہے تو میں جاگتا ہوں چھ بجے اور آج صبح جب وہ ڈرائر جو تھا جو گراؤنڈ سمن نے شروع کیا اس کی آواز سے اٹھ گیا تو باہر دیکھا تو دھوپ تھوڑی سی نکل پڑی تھی اور بادل تو بلکل گریت ہے اور کورس بھی باہر نکلے تھے اور دس پندرہ منٹ کے بعد میں گراؤنڈ سمن نے کافی گھاس نکالا ابھی میں پچھر پورٹ بھی کر کے آیا ہوں تو وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ دیکھا کہ گھاس تو ہے ایسا نہیں کہ گھاس پورا نکال دیا ہے پر جو بلکل مطلب گرین گرین جو لگ رہا تھا میچ کے پہلے دن وہ مطلب سمنی بھائی یہ تالیوں کی آواز آ رہی آپ کے پیچھے مجھے لگ رہا ہے شاید ٹوس ہو رہا ہے یا کپتان جا رہے ہیں دونوں یہ ابھی ٹوس ہو گیا ہے ابھی دیکھنا ہے کس نے ٹوس جیتا ایسا لگ رہا ہے کہ چین ویلیم سے نہیں جیتا ہے ڈیو سمن نے ٹوس جیتا ہے جی دیکھئے بتائیے آپ کو ٹی وی سے پہلے سنی بھائی نے لائیو وہاں سے بتا دیا ہے سنی بھائی میں بتا رہا تھا جو ہمارے آج تک کی ایڈیٹر ہیں میں نے بتایا میں نے کہا سنی بھائی کو اچھا سا مہنگا سا فون خرید کے دینا ہے کیونکہ سنی بھائی نے کہا ہے کہ بھائی میں جہاں جہاں جاؤں گا ریپورٹنگ پوری کروں گا لیکن ٹوس نیوزیلینڈ جیتا ایڈوانٹیج بھی جیتا ساتھ ساتھ بھائی میں بھائی کیا ہاں بیلکل اب میں نے سی طرح سے سنا نہیں کہ کیا فیلڈنگ کر رہے یعنی پر لگتا ہے کہ بھائی ہاں جو یہاں پر سپورٹر آگئے انہوں نے تالیہ مارئے اس کا مطلب بھائی کم بھائی بھی بزی کرے یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی بھائی کی بھائی بچے بانے کو کبھائی بھائی میں آتے تو اٹھانی تالیہ نہیں بچتی اس کا مطلب نیوزیلینڈ میں تو سنی بھائی نے جو دور سے دیکھا ہے اپنے ہوتیل کے کمرے سے ویسے یہ بھی کیا ہوتیل ہے نا کیا لابی ہے سنی بھائی آرام سے آپ کافی پی رہے ہیں مینچے میٹ چل رہے ہیں تو ٹوس نیوزیلینڈ میں جیتا ہے یہ کنفرمڈ ہے لیکن جس طرح بھارت کے سپورٹرز نے تعلیہ بجائی ہیں سنی بھائی کو لگتا ہے کہ شاید جی بلکل یہ کنفرمڈ ہو گیا ہے کنفرم ہو گیا ہے کہ نیوزیلینڈ پہلے گین بازی ہی کر رہا ہے اور وہ ان کنڈیشنز کا فائدہ اٹھانا چاہے گا بھارت کی پہلے بلے بازی ہوگی سنی بھائی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج جو کپتان ٹوس جیتے گا وہ بیٹنگ کرے گا کیونکہ کل شاید اگر ٹوس ہوتا کل آپ گین بازی کرتے کیونکہ پچھ کور تھی تقریبا 24 گھنٹے لیکن سوپے سے اگر پچھ ہٹائی گی کور مویسٹر ابھی بھی اتنا ریٹین کیا ہوگا چونکہ آپ پچھ ریپورٹ کر کر آئے ہیں تو سیدھا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ نے کہا مشکل ہوگا بیٹنگ کرنا لیکن کیا یہ صحیح فیصلہ ہے کہ آپ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ فائنل میں پہلے گین بازی کرتے ہیں اور چوتھی پاری میں نیوزگینٹ بیٹنگ کرنے آئے گا دباؤں تب لے گا بلکل یہی تو شاید مجھے تھوڑا سا چمبت ہوا کیونکہ جان کر یہ جان کر کہ بھارکی تیم کے پاس دو سپنرز ہے پھر بھی انہوں نے پہلے ہی سیڈنگ کرنے کا دیسیشن لیا ہے پر شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ اس کنڈیشنز میں جس طرح سے بھاس ہے کیونکہ بھاس ہر دن کونی سی کونی سی الکی سے نکل جائے گی ہر صبح وہ گراؤنسپن کو خرمائی پڑتا ہے وہ تو نیام ہی ہے کھیل کا نیام ہے تو چوتھے دن اگر کھیل ہوگا چوتھے پانچو دن بھاس بلکل سم ہو جائے گی اور اس سے سپنرز کو تاپی شاید بھائی اور درشکوں کو اور مدن جی میں آپ سب کو بتا دوں کہ نیوزیلنڈ نے ٹاؤس جیت کے پہلے گینبازی کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ انہوں نے جو گیارہ چنی ہے اس میں ایک بھی سپنر نہیں چنے نیوزیلنڈ کی گیارہ میں ایک بھی سپنر نہیں ہے بھارت نے دو سپنرز کھلائے ہیں شاید بھارت کو ایڈوانٹی ہے کہ وہ چوتھا گین کریں گے لیکن میں نیوزیلنڈ کی ٹیم آج تک کے درشکوں کو بتا دوں جو ابھی ابھی مجھے ان کے کھے میں سے میسیج آیا ہے ٹاؤم لیتھم اور ڈیون کون میں دو سلامی بلے باز ہیں کین ویلیمسن روس ٹیلر ہنڈری نکلز اس کے بعد وارٹلنگ واپس آگئے ہیں بی جے وارٹلنگ یہ ان کے ٹیسٹ کریئر کا آخری ٹیسٹ میچ ہوگا کالنڈ ڈی گرینڈ ہوم کو کھلایا گیا ہے ہلکی ہلکی آؤٹسونگ کراتے ہیں لیکن وکٹے بہت لیتے ہیں اور ان کنڈیشنز میں کافی پینا پن ان کی گین بازی میں آ سکتا ہے کائل جیمیسن وہ ینگ آرڈ ڈاونڈر چھ فٹ آٹھ ہنچ کے گین بھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے سال بھارت کو دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں کافی پریشان کیا تھا ٹیم سعودی ٹیم سعودی وہ سوئنگ کرانے کی ایبیلٹی ہے تو نیوزلینڈ نے ایک بھی سپنر نہیں کھلایا ہے مدن جی انہوں نے دیکھا تھا ہے تو آؤٹسونگ تین تیز گین باز اور دو میڈیم پیسز کو اپنی ٹیم میں جگہ دیا ہے اور یہ دیرنگ موو ہے کہ وہ پہلے گین باز ہی کر رہے ہیں دیکھیں وکران دکھایا ہے کہ وہ کنڈیشن کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور جو سپنر ہے میرے کو نہیں لگتا کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اتنا زیادہ افیکٹیو نہ ہو اس وکر کے اوپر تب ہی انہوں نے سارے جو ہے پیس بولر کھلائیں ان کے جتنے بھی پیس بولر ہیں وہ ایک وکر ٹیکر بولرز ہیں اور وہ شمتہ رکھتے ہیں بال کو موو کرانے کی پر یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں بھارتی ٹیم کو بلے بھار جی وہ کیسے کرتے کیونکہ شروع کے پہلے دو گھنٹے وہ تو کافی کروشل رہیں گے اگر بھارتی ٹیم اگر اپنے وکرٹس نہیں نہیں کھوتا یہاں پر تو advantage بھارتی کی طرف چلا جائے گا کیونکہ دیکھیں چوتھی ایننگ جیسے سنی نے کہا کہ یہ وکرٹ میں ہو سکتا ہے کہ پانچ میں دن جا کر اس وکرٹ میں جن کرنا شروع کر دے تو وہ advantage میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے پاس ان کو بھارت کو مل جائے گا پر دیکھنے والی یہ بات ہے کہ یہاں شروع شروع میں آپ کو بڑا دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ ایک اچھا start دیں تاکہ آپ اگر بھارتی ٹیم میرے مچار میں اگر ساڑھے تین سو رن بھی بنا لیتی ہے تو وہ match یہاں سے ہار کے نہیں جا سکتی کیونکہ بھارتی ٹیم کے پاس بھی ایسی balling attack ہے جو کہ ساڑھے تین سو رن نہیں بننے دے گا نیوزیلینڈ کے سارے بھائی ایک ٹیم ایک بھی spinner نہیں کھلاتی ہے پانچ تیز گین بازو کو کھلاتی ہے ایک ٹیم دو سپننرز کو کھلاتی ہے رائٹ موف فیلحال پچ دیکھتے ہوئے کنڈیشنز دیکھتے ہوئے کس کا لگتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ سپننر کی بات کریں تو بات کے سپننرز بڑے سپننرز پر جو نیوزیلینڈ کے سپننرز وہ بھی میں سمسنا ہوں موموے میں پیدا ہوئے تھے پھر نیوزیلینڈ چلے گئے وہاں سٹل ہوئے ہیں تو ان کی قابلیت شاید اتنی نہیں ہوگی اور نیوزیلینڈ کے جو سریکٹر سے وہ جانتے کہ بھارتی بھلے باز اتنے اچھے کھلتے سپن کے خلاف اور اسی لئے انہوں نے شاید یہ نیرے لیا کہ اور ایک سیم بولر پر پھلا ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے کہ کولین گرانٹ ہوم اور کائل جیمیسون دونوں اچھے بلے باز بھی